اس وقت میں ڈی چوک پر موجود ہوں اور ڈی چوک کے اوپر رینجرز اور پارک فوج کے جو دستے ہیں انہوں نے اپنا کنٹرول سنبھال لیا ہے اور پولیس نے اپنی سٹیٹیجی جو ہے ایف سی کے ساتھ ملا کے تبدیل کر لی ہے اور اس وقت جو صورتحال ہمیں یہاں پر دکھائی دے رہی ہے کہ پولیس نے ڈی چوک کو چھوڑ کے جو چائنا چوک ہے آپ کو جو میرے پیچھے کچھ کنٹینرز نظر آ رہے ہوں گے وہاں پر اپنی پوزیشن جو ہے وہ سنبھال لی ہے اور اب اس کو اپنی ڈیڈ لائن جو ہے وہ مقرر کیا ہے کہ اس سے آگے کسی بھی قسم کے جو کارکنان ہیں پروٹیسٹرز ہیں ان کو یہاں پر نہیں آنے دیا جائے گا اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کوئی کا دکھا کارکن ڈی چوک کی طرف پہنچی جاتا تھا اس کو فوراں گرفتار کر لیا جاتا تھا لیکن اب زیرو ٹالرنس پولیسی کے اوپر عمل کرتے ہوئے کارکنان کو یہاں تک آنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ڈی چوک اس طرف مکمل صاف ہے یہاں پر ہو کا عالم ہے اور کسی بھی قسم کے جو کارکنان ہیں پروٹیسٹر ہیں یہاں پر نظر نہیں آ رہے پیچھے آپ کنٹینرز جو دیکھ رہے ہیں یہ ڈی چوک کے کنٹینرز ہیں اور اس کے اوپر بھی جوانوں نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ سنبھالی ہوئی ہیں موسم جو ہے وہ بڑا اچھا ہو چکا ہے پیچھے دو دن سے حبز تھا اور یہاں پر جتنے بھی لوگ تھے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا لیکن اب ایک سوہانی ہوا جو ہے وہ چل رہی ہے موسم کافی حد تک خوشگوار ہو گیا ہے اور اس وقت جو پولیس ہے اس نے کارکنان کو چائنہ چوک سے بہت پیچھے پسپا کر دیا ہے اور ڈی چوک کا کنٹرول اس وقت پولیس کے پاس انسامیہ کے پاس پاک فوج اور رینجرز کے پاس ہے سلیم بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سلیم بخاری صاحب علی امین گنڈاپور کے خلاف ریاست پر حملہ آور ہونے پر قانونی کاروائی کی جائے گی سرکاری عملاء کو نقصان پہنچانے اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال کرنے کا ان پر الزام ہے اور ممکنہ گرفتاری بھی متبقی ہے ان کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاملہ کتنا سنگین ہو گیا ہے معاملہ تو بہت سنگین ہے اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے جس طریقے سے ایک حقائی جو ہے وہ فیڈریشن پر حملہ آور ہے ایک منسٹر جو ہیلس کے پاس اور کوئی کرنے کو برام نہیں ہے سبائی جو اس نے کارنے کے اور جو روس بھی ایسے کہ جس کے اندر اثرہ لے کے لوگ ساتھ آ رہے ہوں سرکاری مشینٹری ساتھ ہو سرکاری بلازمی ساتھ ہو تو یہ ایک طرح سے بغاوت کے ظنگے میں آتا ہے آپ اس کچھ بھی انگل سے دیکھیں یہ سیاست کے خلاف بغاوت ہے اور یہ ان کی ڈیٹینشن ہے ابھی تک درستاری ان کی پڑھے گی ان کو تو سبق سکھانا جو ہے وہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ وہ ضروری ہو گیا ہے اس لیے کہ یہ آپ اسے باہر ہو رہے تھے پچھلی دو مرتبہ جب یہ اسلامواد آئے پھر جب نہور آئے دو مرتبہ آپ نے دیکھا جو کارنے کیا تھا جس طرح سے لوگ ان کے ساتھ تھے جس طرح سے پولیس والوں پر حملہ آور ہوئے اس سے پہلے کہ اگر آپ نے ریکال کرنے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ زمان پارک کے باہر کیا ہوتا تھا پولیس پر اور رینجز پر پٹرول بم پھینکے جاتے تھے ان کی جاریاں اٹھا کے نیروہ تینک بھی جاتی تھی تو یہ ایک اپر ٹولرینس لیول ہوتا ہے وہ سکراس ہو گیا ہے اس لیے اب ان کے ساتھ آئرن ہینڈ سے لیبٹنا بہت ضروری ہو گیا تھا اور پچھلے دو دن سے جو اگزامات ہو رہے تھے اس سے صاف لگتا تھا کہ اب حکومت نے ارٹیمیٹ بھی یہ فیصلہ کیا ہے یہ بکواس جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ ذرا اندازہ کریں کہ اس ملک میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک میرے خیال سے ان سے زیادہ احمق آدمی کوئی ہے نہیں جس نے کل ایک پروگرام میں بیٹھ کے کہا کہ ہم ہندوستان کے وزیر خارجہ وہ کہیں گے کہ وہ ہمارے اتجاز کرنے ون سے اجلیس کریں وہ یہ کون سے ملک میں رہتے ہیں یہ ان کے باپ کا ملک ہے یہ سمجھ سے کیا ہیں اپنے آپ کو تو میرے خیال سے اب الٹیمیٹ ایکٹ جو اس کو کہتے ہیں سلیم مخارج صاحب ایک جانب ایسیو کانفرنس کے معاملات چل رہے ہیں وزیرہ داقلہ کی جانب سے بارہا میسیج بھی ان کو پہنچایا گیا کہ سیچویشن کو ابھی جو ہے وہ اس طرح سے مت بگاڑیں لیکن یہ لوگ باز ہی نہیں آ رہے دیکھئے میں نے آپ سے کہا کہ یہ ان کا ایجنڈا نیا نہیں ہے اب دوزار چودہ کے دنے سے شروع ہو جائیں جب وہ چین کے پریزیڈنٹ مسٹر شی نے آنا تھا اسی پیک کے وہ پیچھے ہٹ گیا پھر اس کے بعد چار سال انہوں نے اس کے اوپر کوئی ایک اینٹ نہیں رکھنے دی تو اتنے بڑے گیاگا پروجیکٹ کو جو ہمارے لیے یعنی گیم چینجر تھا جو ہمارے لیے گولڈ مائن تھی اس کے خلاف سادش کی گئی کہ ان کو خوش کرنے کے لیے وہ میرے خیال سے اب کوئی راز نہیں ہے ہندوستان اور ایزرائیل یہی دو ملک ہیں جو ان کو سپانسر کر رہے ہیں ہر لحاظ سے اس لیے یہاں سے جاتے ہیں تو اپنے جو سالہ صاحب ہیں جائنسٹ بائی ایوری سٹینڈرڈ اس کی کمپین کرتے ہیں مسلمان کینزیج کے خلاف جس کا نام جویز صادق تھا تو یہ تو ان کا رویہ پرانا ہے پھر اس کے بعد آئی ایمس کو خط دکھنے آئی ایمس اور ملکمنٹ کے دستر کے باہر مظاہرے کرنے یہ پاکستان کو سبوٹیج کرتے ہیں یہ سیاسی جماعت نہیں ہیں یہ تو وہ ہیں جو ہمارے بہترین دشمنوں نے کبھی نہیں کیا یعنی ہمارے ہاں یہ کوئی مثال نہیں ہے کہ بہترین دشمن کبھی ایئر بیس میں مجھ سے ہو اور جہازوں پر انپسٹرال بام پھینک دیے ہو یہ سیرہ بھی اسی جماعت کے سارے ہے تو اسے کسی صورت بھی چاسی جماعت کہنا جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ ٹھیک ہے سلیم بخاری صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جو علی امین گنڈاپور کی جانب سے بڑھ کے ماری جاتی ہیں اپنے نیوز کانفرنسز میں میڈیا ٹاکس میں دھمکیاں دیتے ہیں وہ تو خود انہوں نے اپنے پاؤں پر کل ہاری ماری ہے ساری معاملات کو لے کر دیکھیں ان کے پر دو طرح کی الزامات ہیں ایک الزام یہ ہے کہ وہ تو استیبیش کرتے ہیں اور وہ یعنی انسٹال کیے گئے ہیں پی ٹی آئی میں دوسرا یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی اس کو اون کرتی ہے جس طرح معنی پی ٹی آئی نے دیر میں بیٹھ کے کہا کہ ایک ایک لفظ کو میں اون کرتا ہوں جو گنڈاپور نے کہا تو پھر تباہی کے دھانے پر پہنچنے کیا سیرہ علی امین گنڈاپور کے سر ہے ابھی آپ دیکھئے گئے یہ کہ کوئی ایک دھنکہ بیان کی طرف سے علی امین گنڈاپور کے خلاف ریاست پر حملہ آور ہونے پر قانونی کاروائی کی جائے گی زرائی کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے علی امین گنڈاپور پر سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے سرکاری وسائل کا غلط استعمال کرنے کا الزام ہے جس کے پیش نظر ان پر قانونی کاروائی کی جائے گی علی امین گنڈاپور کے خلاف ریاست پر حملہ آور ہونے پر قانونی کاروائی کی جائے گی زرائی کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے علی امین گنڈاپور پر سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے اور اس کے علاوہ سرکاری وسائل کا غلط استعمال کرنے کا الزام ہے جس کے پیش نظر ان پر قانونی کاروائی کی جائے گی علی امین گنڈاپور کے خلاف ریاست پر حملہ ورہونے پر قانونی کاروائی کی جائے گی ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے علی امین گنڈاپور پر سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے اور اس کے علاوہ سرکاری وسائل کا غلط استعمال کرنے کا الزام ہے جس کے پیش نظر ان پر قانونی کاروائی کی جائے گی ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے علی امین گنڈاپور کے خلاف ریاست پر حمل آور ہونے پر قانونی کاروائی کی جائے گی علی امین گنڈاپور پر سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا الزام ہے اور اس کے علاوہ سرکاری وسائل کا بھی غلط استعمال کرنے کا ان پر جو ہے وہ الزام لگایا گیا ہے جس کی پیش نظر قانونی کاروائی کی جائے گی علی امین گنڈاپور کے خلاف ریاست پر حمل آور ہونے پر بھی قانونی کاروائی کی جائے گی علی امین گنڈاپور کے خلاف ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے علی امین گنڈاپور پر سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا الزام ہے اور اس کے علاوہ ریاست پر حمل آور ہونے کا ان پر الزام ہے اور سرکاری وسائل جو ہیں ان کا بھی غلط استعمال کرنے کا الزام لگایا گیا ہے علی امین گنڈاپور پر اور اس کے پیش نظر علی امین گنڈاپور کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی علی امین گنڈاپور کے خلاف ریاست پر حملہ آور ہونے پر قانونی کاروائی کی جائے گی اہم خبر کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں علی امین گنڈاپور پر سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا الزام ہے اس کے علاوہ سرکاری وسائل کا غلط استعمال کرنے کا الزام ہے علی امین گنڈاپور پر اور ریاست پر حملہ آور ہونے پر قانونی کاروائی کی جائے گی علی امین گنڈاپور کے خلاف ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے علی امین گنڈاپور کے خلاف ریاست پر حملہ آور ہونے پر قانونی کاروائی کی جائے گی علی امین گنڈاپور پر سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا الزام ہے اور اس کے علاوہ سرکاری وسائل کا غلط استعمال کرنے کا الزام ہے علی امین گنڈاپور کے خلاف جو ہے وہ قانونی کاروائی کی جائے گی ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور کے خلاف ریاست پر حملہ آور ہونے پر قانونی کاروائی کی جائے گی ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے علی امین گنڈاپور پر سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے سرکاری وسائل کا غلط استعمال کرنے کا الزام ہے جس کے پیش نظر ان پر قانونی کاروائی کی جائے گی علی امین گنڈاپور کے خلاف ریاست پر حملہ آور ہونے پر قانونی کاروائی کی جائے گی ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے علی امین گنڈاپور پر سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے اور اس کے علاوہ سرکاری وسائل کا غلط استعمال کرنے کا الزام ہے جس کے پیش نظر ان پر قانونی کاروائی کی جائے گی علی امین گنڈاپور کے خلاف ریاست پر حملہ آور ہونے پر قانونی کاروائی کی جائے گی سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال کرنے کا ان پر الزام ہے اور ممکنہ گرفتاری بھی متوقع ہے ان کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاملہ کتنا سنگین ہو گیا ہے معاملہ تو بہت سنگین ہے اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے جس طریقے سے ایک حقائی جو ہے وہ فیڈریشن پر حملہ آور ہے ایک چین منسٹر جو ہے اس کے پاس اور کوئی کرنے کو پر حمل نہیں ہے سبایت جلوس نے کارنے کے اور جلوس بھی ایسے کہ جس کے اندر اثرہ لے کے لوگ ساتھ آ رہے ہوں سرکاری مشینری ساتھ ہو سرکاری بلازمی ساتھ ہو تو یہ ایک طرح سے بغاوت کے ظنگے میں آتا ہے آپ اس کی انگل سے دیکھیں یہ سیاست کے خلاف بغاوت ہے اور یہ ان کی ڈیٹینشن ہے ابھی تک درستاری ان کی پڑے گی ان کو تو سبق سکھانا جو ہے وہ اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ وہ ضروری ہو گیا ہے اس لیے کہ یہ آپ پیسے باہر ہو رہے تھے پچھلی دو مرتبہ جب یہ اسلامواد آئے پھر جب نہور آئے دو مرتبہ آپ نے دیکھا جو کارنے کیا تھا جس طرح سے لوگ ان کے ساتھ تھے جس طرح سے پولیس والوں پر حملہ آور ہوئے اس سے پہلے کہ اگر آپ میں ریکال کریں تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ زمان پارک کے باہر کیا ہوتا تھا پولیس پر اور رینزل پر پٹرول بم بھینکے جاتے تھے ان کی جاریاں اٹھا کے نیروہ تینک بھی جاتی تھی تو یہ ایک اپر ٹولرینس لیول ہوتا ہے وہ کسٹی پر سکراوس ہو گیا ہے اس لیے اب ان کے ساتھ آئرن ہینڈ سے نیبٹنا بہت زیادہ ہو گیا تھا اور پچھلے دو دن سے جو اگزامات ہو رہے تھے اس سے صاف لگتا تھا کہ اب حکومت یہ بکواس جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ ذرا اندازہ کریں کہ اس ملک میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک سو کالڈ مہرس پر سیف میرے خیال سے ان سے زیادہ احمق آدمی کوئی ہے نہیں جس نے کل یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا